ویلکم بیک بلدیاتی خبروں کا کریں گے باقاعدہ آغاز اور سب سے پہلے بات کریں گے شہر کراچی کی حالت ازار کی آپ کو بتائیں کہ شہر کراچی مسائل کا گڑھ بن گیا حکمرانوں کی بے حصی اور شہر کے ساتھ بے رخی صاف نظر آتی ہے جبکہ سڑک زیر زمین سیورج کے لائن بیٹھ جانے سے تباہ ہو چکی ہے سڑکوں پر سیورج کا پانی کھڑا رہنا بھی روز کا معمول بن گیا سڑکوں پر کچھرے کے امبار نے کراچی کو کچھراچی بنا دیا ہے شہری ڈینگی مچھر اور خونخوار آوارہ کتوں سے لڑنے پر مجبور ہے کراچی مسائل کا گڑھ بن گیا حکمرانوں کی بے حصی اور شہر کے ساتھ بے رخی سڑک زیر زمین سیورج کی لائن بیٹھ جانے سے تباہ ہو گئیں جبکہ سڑکوں پر سیورج کا پانی کھڑا رہنا بھی روز کا معمول بن گیا سڑکوں پر کچھرے کے امبار نے کراچی کو کچھرا سٹی بنا دیا ہے شہری ڈینگی مچھر اور خونخوار آوارہ کتوں کے ساتھ لڑنے پر مجبور ہے کراچی کے حالت اظہار کی کہانی آپ کو سنا رہے ہیں کہ کراچی مسائل کا گڑھ بن چکا ہے حکمرانوں کی بے حصی اور شہر کے ساتھ بے رخی صاف نظر آتی ہے سڑکے زیر زمین سیورج کی لائن بیٹھ جانے سے تباہ ہو چکی ہیں جبکہ سڑکوں پر سیورج کا پانی کھڑا رہنا بھی روز کا معمول بن گیا ایسی پر مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے حفیظ انساری سے جی حفیظ انساری بتائیے گا کیا حالات ہو گئے ہیں کراچی کے کراچی کو کوئی دیکھنے والا بھی ہے یہاں بالکل تک کہہ سیاستی کچھ پاکر ضرور ہے کہ ایک طرف جو ہے سندھ پوکر آلی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانے سے لیکن مسئلہ مسائل وہی کی جو کہ دو نظر آ رہا ہے بس اپنے جو کراچی کی سڑک ہے جو پوکر کا شکار نظر آ رہی ہے جانگی روڈ کی تو جانگی روڈ کی سڑک جو ہے دو بار بننے کے پاس جو ہے پھر جو ہے اس پر پوکر کا شکار نظر آ رہی ہے وہاں سے جو ہم پانی جب آپ دیکھتے ہیں سیبریس کے لائن بھی وہاں تبہ آلیتی طرح جو ہم دیکھیں گلشان اقبال میں گلشان اقبال کے سرمین روڈ سے یونیورسٹی روڈ کی طرح جائے تیرے ڈی کی طرف جائے تیرے بھی کی طرف جائے تو وہاں بھی آپ کو جو ہے ٹوٹی پوٹی سڑکے نظر آتی ہے سب یہی نہیں بس کے سندھ پانی بھی آپ کا شکار نظر آتا ہے سڑک تو شہر کراچی کی سالہ سال سے اگر آپ دیکھیں تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ وہاں جو گڑے پڑے ہوئے ہیں وہاں سے ہفتار جو ہے پیش آتے ہیں شہر کراچی کے کوئی ایسی سڑک نہیں ہے جہاں شہر ہی جائے پاہ آسانی جو ہے سفر کر سکیں صورتحال کے اندر دوسری بات اگر دیکھوں میں پچھ رہے کی جو پچھ رہے گئے ہیں پھر شہر کراچی میں نے آزار آنے لگے ہیں سول ویس منجمنٹ کو ٹھیک ہے دینے کے بعد یہ کروڑوں روپے کے ٹھیک ہے جو ہے سول ویس منجمنٹ کو دے دئیے گئے ہیں لیکن جو ہے پانچوں ڈسٹرک کے اندر جو ہے کسرے کے سر نظر آ رہا ہے اور وہی جو سرکاری ملازمی جس طرح کام کرتے ہیں نظر آتے تھے کہ شروع شروع میں کام کرتے ہوئے جو مطارق ضرور نظر آئے سول ویس منجمنٹ کے جو ردکار ہو یا ایرکار ہو وہ لیکن اب جو ہے انہوں نے بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر آرام کرنے شروع کر دیا ہے اور اب کہیں بھی ہم دیکھیں کہ آٹرالیاں رکھت ہو گئی ہیں کچھرے کی لیکن وہ کچھرے سے بھری ہوئے نظر آتی ہے سرکوں پر وہ کچھرے جو ہے پڑا ہوا نظر آتا ہے یہی وجہ ہے کہ کچھرے دان جو بنے ہوئے ہیں وہاں بھی کچھروں کے ڈیل لگے ہیں سلیوں کے اندر جو ہے آپ جو صورتحال ہم دیکھتے ہیں وہاں سے نکلنا مشکل ہوئے ہیں پڑا ہونے کی وجہ سے لوگ نواز پڑھنے نہیں آ پاتے ہیں تو شہر کراچی کا یہ افتر صورتحال دیکھ رہا ہے صورتحال کے اندر صرف توجہ سے دی جارہی ہے پارک پر دی جارہی ہے پارکوں کا افتتہ ہو رہا ہے شہری کہتے ہیں بنیاری ضرورت ہماری یہ نہیں ہے ہماری یہ ہے کہ شہر کراچی کے سڑکوں کا ہم روزانہ سفر کرتے ہیں گل پڑھتے ہیں آسان سے جاتے ہیں گاڑی خراب ہو رہی ہیں موٹر سائیکل خراب ہو جاتی ہیں اب مہنگائی کے دور کے اندر جو ہے اب اس گاڑیوں کو موٹر سائیکلوں کا بنانے کیسے ان کے پاس ہے اتنی رخم بھی نہیں ہوتی ہے کہ چارک موٹر سائیکل سوار جو ہوتی ہے موٹر سائیکل خراب ہو جاتا اس کو صحیح کرا تک ہے تو اس صورت حال سے دوشار شہری انتائی پریشانی مشکل کے نظر آ رہا ہے آسان حکومت جو ہے ان کے حوام کے مسائل کر رہی ہے نہ وہ باقی حکومت جو ہے پورے ملک کے مسائل کے حل کر رہی ہے بلکہ ایک دوسرے پر صرف عزامات کی سیادت کا سلسلہ چاری ہے اور اس عزامات کی سیادت کے اندر عوام پس کر رہے گئی ہے مہنگائی جو پھر اب ایک بڑے بار پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس مہنگائی کے اندر بات یہ ہی ہوتی ہے کہ عوام جب مہنگائی ہوگی تو اس کے اندر جو صورت حال کے اندر وہ کس طرح جو ہے اپنے دیگر مسائل کو حل کر پائیں گے تو شہری قراجی کے اندر چیہ آسات اگر ہوتے رہے لوگ پریفک آسات ہیں تقنی ہوتے رہے تو کس طرح علاج کر پر پائیں گے یا کس طرح جو ہے اپنی گاڑیوں کو صحیح کرا پائیں گے تو اس صورت حال کے اندر شہر قراجی تباہ حال نظر آ رہا ہے اور اس شہر قراجی کے اندر علمیہ یہ ہے کہ یہی اوفیسرز یہی مسائل کا حکومت کے لوگ جو ان سڑکوں پر ساوار کرتے نظر آتے ہیں لیکن ان کو ان سڑکوں پر اس سڑک کے نظر نہیں آتی ہیں کئی بات جو ہے ہم نے دیکھا کہ سڑکے جو بن بھی چکی ہیں ان کو اس سے انداز میں نہیں بنایا جاتا ہے کہ وہ مستشل صور پر شہریوں کے لئے سارامہ ثابت ہو سکے کہ بارش پر وہ سڑک جو ہے بے جاتی جس کی وجہ یہ ہے کہ مازیمان دیکھتے تھے سڑکیں بندی تھی تو اس میں جو ہے خدائی کی جاتی تھی پھر روڑییں ڈالی جاتی تھی روڑییں کٹالنے کے پاس جو ہے تارکول بچائے جاتا تھا تارکول بچائنے کے پاس جو ہے سڑک بنائی جاتی تھی لیکن ان صورتیال یہ نہیں ہے اب اس سے لگتا ہے کہ صرف اس پر پلسٹر کر دیا اپنے کاموں پر توجہ دیں تو یقینہ انظامات کی سیاست جب تر ختم نہیں ہوگی عوام کی طرح پریشان حال رہیں گے عفید انساری اگر زلہ وستی کی بات کی جائے تو زلہ وستی میں ہر جگہ کچھرے کے امبار نظر آتے ہیں سٹریٹ لائٹس بند ہیں جس کے باعث چوریاں ڈکیتیاں بھی بڑھ رہی ہیں جبکہ گٹر بھی بہ رہے ہیں اور لنکوں میں پانی نہیں آتا سرگزیدگی کے واقعات بھی بڑھ رہے ہیں انتظامیہ کہاں غائب ہے عوام کو انتظامیہ نے تو بیار و مددگار چھوڑ دیا مصائل بھی حل ہو سکتا ہے لیکن جو ہے ڈسٹریٹ سینٹرل اتنا بڑا ہے جہاں پر مصائل کا امبار لگا ہوا ہے مصائل کا امبار اس حد تک لگا ہوا ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو کہ حل ہوا ہو آج تک برسہ برس کے اندر آخواہ وہ میرے کراجی وستی وقتر کا دور یہاں پر رہا ہو یا آخواہ ابھی ایڈویسٹریٹر کا دور چل رہا ہو تو اس صورتحال کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں ڈسٹریٹ سینٹرل نور کراچی نہیں کراچی کو تو چھوڑ دیں صرف اگر ناظر بات جو کہ یہاں ایک وقت کے اندر جو بہت کی تاس اترہ نظر آتا تھا سڑکے بنیوں ہی نظر آتی تھی پرٹنل بی ایریا تاس اترہ نظر آتا تھا سڑکے بنیوں ہی نظر آتی تھی یہ وہ علاقے ہیں جو کہ ایک مثالی شہر کراچی کے رہے ہیں کہ کراچی کا کسی کو اچھی مقاوات اچھے علاقوں کا وزٹ کرنا ہوتا تھا کراچی دنیا بھر میں ایک پھیلی ہوتی تھی کہ کراچی ایک بیتنین شہر ہے تو ان علاقوں کا وزٹ کر کے وہ اندازہ لگایا کہتا تھا یہ ناظر باباد اور پیڈل بی ایریا ہو کے یہ مثالی شہر علاقے تھے کہ ان کی مثال دی جاتی تھی کہ یہاں کے لوگ ہو یا وہاں یہاں کے طرز رائش ہو یہاں کے مکانات ہو یہاں تڑکے ہو گلی ہو لیکن اب جو اس کی صورتحال ہی ہم دیکھتے ہیں کہ سیوریٹ تو وہ پانی نظر آتا ہے ٹوٹی پوٹی سڑکیں نظر آتی ہیں ٹوٹی پوٹی گلیاں نظر آتی ہیں گھر خوبصورت ضرور نظر آتا ہے لیکن ان کے کے پاہ جو ہے گندگی کے ٹھین نظر آتے ہیں تو شہر کراچی کے اندر اس طرف سوجہ دینی کی ضرورت ہے بجاہ اس کے کہ جو پارک سے ان کو اوپر کروڑوں روپے خرج کیے جا رہا ہے لیکن شہری یہ کہتے ہیں جب حافظ تکی کہ آسائش نہیں مل بنیادی میرے محصر آئے گی تو ہم پارک جارے کی تحمد کیا کریں گے تو اس صورتحال کندہ شہر کراچی تقریباً تباہ حال ہو چکا ہے اور اب جو ہے اس کا نظر نہیں آرہا ہے تو کوئی بھی حکومت اس پر سوجہ دے کر جو ہے شہریوپین مطاہل سے نجات کلا سکے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کافیدن ساری اور اب رکھ کریں گے کراچی کے علاقے نازمباد کے انڈر بائی پاس کا آپ کو بتائیں کہ معروف شائر محصن بھوپالی کے نام سے منصوب نازمباد انڈر بائی پاس تباہ حالی کا شکار ہے جبکہ دھول مٹی گڑے انڈر پاس کی پہچان بن چکے ہیں مسافروں کا نازمباد انڈر پاس سے گزرنا ایک کڑا امتحان بن گیا گندہ پانی جمع ہونے سے ٹرافک کی روانی بھی شدید متاثر ہونے لگی شہریوں کا ہاتھ جوڑ کر شہر کی ابتر صورتحال بہتر بنانے کا مطالبہ اسی پر برائے راست تفصیلات جانے کے اپنے نمائندے کامران جلیل سے جی کامران جلیل بتائی گا کیا مناظر دیکھ رہے ہیں جس طرح شہر کی مختلف شہراؤں کا برا حال ہے انڈر بائی پاس اس کا اور پلو کا برا حال ہے اسی طرح یہ بوسن بھپالی انڈر بائی پاس ہے جو عوام کی سہولت کے لیے اور ٹرافک کی روانی کو برکار رکھنے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا لیکن اس کے بعد سے اس کی تزین و آرائش نہیں کی گئی جس کے بعد اب یہ خستہ حالی میں مختلہ ہو چکا ہے اس وقت میں آپ کو موسن بھپالی انڈر بائی پاس کے مناظر دکھاتا ہوں کہ یہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے تمام جو سڑکیں ہیں یہاں کی وہ ٹوٹ گئی ہیں مٹی کا ڈھیر یہاں پر موجود ہے رکاوٹیں لگائی ہوئی ہیں جس کی ویہے سے ٹرافک کی روانی بھی متاثر ہو رہی ہے لیکن جو انتظامیہ ہے انہوں نے اس کام کو ادھورہ چھوڑ دیا ہے یہاں سے مٹی کافی تعداد میں اڑ رہی ہے کیونکہ یہاں پر پانچ منٹ کھڑا ہونا محال ہے مٹی یہاں پر موجود ہے جو یہاں کی روڈ ہے وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے جس کی بجا سے ٹرافک کی روانی متاثر ہو رہی ہے متعلقہ جو ادار ہیں انہوں نے موسن بھپالی انڈر بائی پاس اس کو ایسا ہی لواریس چھوڑ دیا ہے جیسے شہر کی دیگر شارہیں اور انڈر بائی پاس لواریس پڑے ہیں جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا کامران جلیل ایک بار پھر سپنے ناظرین کو بتائیں کہ معروف شائر موسن بھپالی کے نام سے منصوب کراچی کے علاقے نازمباد کا انڈر بائی پاس تباہ حالی کا شکار ہو گیا دھول مٹی اور گڑھے انڈر بائی پاس کی پہچان بن گئے مسافروں کا نازمباد انڈر بائی پاس سے گزرنا کڑا امتحان بن گیا گندہ پانی جمع ہونے سے ٹرافک کی روانی بھی شدید متاثر ہونے لگی ہے شہریوں کا ہاتھ جوڑ کر شہر کی ابتر صورتحال بہتر بنانے کا مطالبہ کراچی کے علاقے سیوک سینٹر یونیورسٹی روڈ پر قائم پیڈسٹرین بریج خوف کی علامت بن گیا پیڈسٹرین بریج پر حفاظتی گریل غائب ہے جبکہ پیڈسٹرین بریج پر مرمتی کام نہ ہونے سے شہری غیر محفوظ ہو کر رہ گئے پیڈسٹرین بریج پر گریل نہ ہونے سے حادثات کا خدشہ بھی بڑھ گیا کراچی کے علاقے سیوک سینٹر یونیورسٹی روڈ پر قائم پیڈسٹرین بریج ہونا حادثات کا خدشہ بھی بڑھ گیا نیچے خطرہ اوپر خطرہ عوام جائیں تو جائیں کہا حفاظتی گریل کے نہ ہونے سے سیوک سینٹر مین یونیورسٹی روڈ پر قائم پیڈسٹرین بریج خوف کی علامت بن گیا عمومی طور پر پیڈسٹرین بریج سڑک پار کروانے اور عوامی جانوں کے تحفظ کے لیے ہوتے ہیں مگر سیوک سینٹر کے سامنے ایک ایسا پیڈسٹرین بریج بھی ہے جو شہریوں کو موت کی دعوت دے رہا ہے شہری کہتے ہیں کہ اداروں کی جانب سے عوام کے لیے سہولت کم اور موت زیادہ ہے یہ نہیں ہے کوئی بھی گر سکتا ہے کسی کو چکر آ جائیں بریٹ پیشر لو ہو جائے تو کوئی بھی گر سکتا ہے ذرا بھی احتیاطی نہیں ہے یہ یہاں سے مریض بھی گزرتے ہیں تو اس کے لیے ہے کہ فوری طور پر میرے خواہ سے کوئی تعمیر کا کام ہو جانا چاہیے پیر سلپ ہو جائے تو بلکل بچنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے تب بھی بریج کا یہی حال ہے اگر آپ آگے بھی جا کے دیکھیں گے ان کا بھی یہی حال ہے اب بندہ کیا بول سکتے ہیں ہمارے ملک میں تو کام وغیرہ ہوتے ہی نہیں ہیں اور زیادہ تر خطرہ تو بچوں کے لیے نا ہونے سے شہری غیر محفوظ ہیں اور حادثات کا خدشہ بھی بڑھ گیا ہے جس پر متعلقہ محک میں خاموش تماشائی بنے نظر آتے ہیں کیمرمن تاریخ اشفاق کے ساتھ اہمر حساق میٹرو ون نیوز کراچی چراغ تلے اندھیرہ کی مثال کراچی وارٹر انڈ سیوریج بورٹ کے انتظامیہ نے سچ کر دکھائی فیڈرلٹی ایریا میں وارٹر بورٹ کے دفتر میں ہی کئی کئی فٹ پانی جمع ہو گیا دفتر کے اطراف کا علاقہ بھی زیر آب آ گیا ملازمین اور سائلین کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے جبکہ شہریوں کا کہنا ہے کہ وارٹر بورٹ کا دفتر بھی ان کی اپنے انتظامیہ کی نا اہلی کا پول کھول رہا ہے پیپلز پارٹی ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے لاغ مارچ کر رہی ہے پہلے ملکی معاشی حب کراچی کو تو ٹھیک کر لے آخ تلے اندھیرے کی مثال کراچی وارٹرین سیورج بورٹ انتظامیہ نے سچ کر دکھائی فیڈل بھی ایریا میں وارٹر بورٹ کے دفتر میں ہی کئی کئی فٹ پانی جمع ہو گیا ملازمین کے ساتھ سائلین کو بھی آنے اور جانے میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جبکہ پانی جمع ہونے سے امارت کے بھی خستہ حال ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ وارٹر بورٹ انتظامیہ شہر کو لڑکانا اور منجدڑو بنانے کے مشن پر گامزن ہے رہائشی اور تجارتی علاقوں کے ساتھ وارٹر بورٹ کا دفتر بھی انتظامیہ کے نا اہلی کا پول کھول رہا ہے گلی محلوں میں سیورج کا پانی بہ رہا ہے پیپلز پارٹی ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے لانگ مارچ کر رہی ہے پہلے ملکی موشی حب کو ٹھیک کر لے یہ وارٹر بورٹ کا اپنا آفیس ہے یہاں آپ حالات دیکھ رہے ہیں اور یہ کچھرا گنڈی ہے باہر یہ جب اپنے حالات سیٹ نہیں کر سکتے تو دنیا کے اور ہمارے پاکستانیوں کراچی کے شہر کیا حالات سیٹ کریں گے اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے دیکھیں یہ وارٹر بورٹ کی یہ سامنے گلی ہے یہ ہمارا ایف سی ایری یہ پنجاب کالونی ہے یہ باہر ہی کچھرا گنڈی ہے اندر حالات دیکھیں آپ آگے تک ایسی ہے آگے بھی کچھا گنڈی ایسی کھٹر ناک کیوین لوگوں نے کہ ہم لوگوں کیا حال ہوگا اس کا نہیں نا کبھی اس تیم پر صبح میں آتے ہیں کھلی بیٹھ کے جا جاتے ہیں اور آگے بیٹھتے نہیں لگ پاٹر بورٹ کا دفتر ہے یہ حالت دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کسی حالت ہو رہی ہے یہ گورنمنٹ کا یہ حالت ہے گورنمنٹ کے اپنے ادارت سہی نہیں ہے سب جگہ یہی آلت ہو رہی ہے آگے بھی یہی آلت ہے سب جگہ ندی کے محلول سارے بن ہو چکے ہیں یہ سر پی ڈی 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 کا سرکاری انکوری ہے جین کی لیبر بیٹھتی ہو ورکر بیٹھتے ہیں مگر یہ دیکھیں دفتر کے آپ دیکھ لیں حال یہ اپنا دفتر تک تو صاف نہیں کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے کے مسئلے مسائلہ کریں گے اتنا پریشان کا رکھا اتنا عذیت دیا ہوا ہے کہ میں کیا بتاؤں آپ کو اب سران آکے بیٹھنے خالی نام کی ڈیوٹی ہیں اب سران کہا ہے اب سران وہاں میٹھ ہوتے ہیں بڑی انکوری کے اوپر جا کے گیرون کے اندر ہے جامع گیرون کے اندر ایدھر لیبر ہوتی ہے لیبر کے اوپر لیبر رکھی ہوئی ان کو کیر کرنے کے لیے ان کو چلانے کے لیے اب سران تو آتے ہیں بس حاضری ماری لے ہی ہو رہی ہے گئے مکینوں نے وزیر بلدیات اور ابھی آپ کو بتائیں کہ اب کراچی کے قبرستان بھی سیورج کے گندے پانی سے محفوظ نہ رہ سکے کراچی کے رہائشے اور تجارت علاقوں کے بعد قبرستان بھی سیورج کی مسائل کی ڈپیٹ میں آگئے یاسین آباد قبرستان کے سامنے کئی کئی فٹ سیورج کا گندہ پانی جمع ہو گیا عوام کو اپنے پیاروں کی قبروں پر آنے اور جانے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے شہری گندے پانی سے گزر کر یاسین آباد قبرستان جانے پر مجبور ہو گئے علاقہ مکین کہتے ہیں کہ کئی بار درخواست دی مگر کوئی شنوائی نہیں ہوئی بزیر بلدیات سید ناصر سیشہ سن کا لانگ مارٹ چھوڑ کر عوام کے مسائل حل کرنے پر توجہ دیں سن میں قبرستان کے سامنے پانی کھڑا رہنا سن حکومت کی کارکرتکی پر سبال اٹھنے لگا کچھ روز قبل لیاری میں جنازے کو سیورج کے پانی سے گزرنے کے فٹیس سامنے آنے کے باوجود سن حکومت غفلت کی نین سے نہ جاک سکی عزیز آباد میں قبرستان کے سامنے سیورج کے پانی نے یہاں کے مکینوں کو مشکلات میں ڈال رکھا ہے سیورج کے پانی نے یہاں کے مکینوں کو مشکلات میں ڈال رکھا ہے شہریوں کو اپنے پیاروں کی قبروں تک جانے کے لیے گندے پانی سے گزر کر جانا پڑ رہا ہے پاس میں موجود مزد کے سامنے بھی گندہ پانی نمازیوں کی مشکلات میں اضافے کا سبب بن رہا ہے مگر وارٹر بورڈ کے کانوں میں جو نہیں رنگ رہی ہے یہ روز کا یہ باقی پیسے کھاتے ہیں یہ سارے ایم اینے اور ہمارے ایم پی اے وغیرہ آتے ہیں انگرہ سر ڈالتے ہیں اور چلے جاتے ہیں جیسے فکسٹ والے ہیں ویسی ہے سارا ہی دارہ ایسی ہے یہاں کا ہمارا سیوریج بورڈ والے ایدارہ ایسی ہے جو ابھی دو دن دن پہلے آئے تو انہوں نے گندر کھولے سارے دکھاوا کیا کہ ہم نے صفائی کی اور آگے سے سارے گندروں کے جو پائپ ہیں وہ سب پھڑ دیئے علاقہ مکینوں نے میٹرو ون نیوز کو اپنی داستان سناتے ہوئے کہا کہ کئی بار درخواست دی مگر کوئی شنوائی نہیں ہوئی ارد دو مہینے بعد اس کا عشو ہوتا ہے ارد دو مہینے بعد کبھی بھی صحیح نہیں ہوا لوگ پریشان ہوتے ہیں قبرستانہ آنے کے لئے بھی جمعہ کی نماز ہوگی آپ آ کے دیکھنا نمازی بھی پریشان ہوں گے آنے جانے والے وہ تمام پریشان ہے یہ اس کا حل ہوئی نہیں رہا کمپلین کر کر کے عوام پریشان ہو گئی کل بھی آئی تھی ایک میڈیا وہی بات کر گئی لیکن اس کا کوئی حل نہیں ہوا ایک ادھر کمپلین والن میں کافی کری ہے لیکن اس کا کوئی حل نہیں ہو رہا اور لوگ رستے میں آتے جاتے قبرستان میں بہت پریشان ہو رہے ہیں اور پاکیزہ جگہ ادھر لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں جنازہ بھی پڑھتے ہیں تو اس وجہ سے ان سے اپیل ہے کہ اس کا کچھ کریں مکینوں نے ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وحاب اور سن کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ سے مطالبہ کیا کہ لانگ مارٹ چھوڑ کر عوام کے مسائل حل کرنے پر توجہ دیں کراچی وارٹر ان سیوریج بورٹ کی انتظامیاں شہر کراچی کو منجدڑو بنانے کے مشن پر گامزد ہیں شاہ فیصل کالونی نمبر پانچ کی بریلی گل ناز بستی میں سیوریج کے مسائل گم بھیر ہو گئے ہیں بستی کی گلیوں میں گندے پانی کے تالا بہنے لگے ہیں سیوریج کے بوسیدہ نظام کے باعث رہائش علاقے کا انفرسکچر تباہ حال ہو گیا سیوریج کے مسائل نے علاقے کو گندگی اور غلازت کی آماج کام میں تبدیل کر دیا سیوریج بورٹ انتظامیاں شکایات پر کان دھرنے کو تیار نہیں مکینوں کا سیوریج کا مفتوچ نظام فوری ٹھیک کرنے کا مطالبہ سعودی باشا کے نام سے منصوب کراچی کی شاہ فیصل کالونی میں بلدیاتی سہولیات ناپیت ہو گئی بلدیاتی اداروں کی غفلت اور لاپرواہی نے ماضی کے صاف سترے علاقے کو گندگی اور غلازت کی آماج کام میں تبدیل کر دیا شاہ فیصل کالونی نمبر پانچ کے بریلی گل نازبستی میں سیوریج مسائل گمپیر ہو گئے گلی اور محلوں میں گندے پانی کے تالاب بہنے لگے سیوریج بورٹ انتظامیہ شکایات پر کان دھرنے کو تیار نہیں گنجان آباد علاقے کے مکینوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سیوریج مسائل سے تنگ اس بستی کے باسی کراچی وارٹر اینڈ سیوریج بورٹ انتظامیہ کی نا اہلی پر سرابہ احتجاج ہے مکینوں کا کہنا تھا کہ گندہ پانی گھروں میں داخل ہو رہا ہے سندھ حکومت ملک کے مسائل حل کرنے نکلی ہے پہلے اپنے گھر تو ٹھیک کر لے سے عوام پریشانے گندہ گلی کہ اتنا مسئلہ اتنا کھوڑا لوگ ڈال رہے ہوتے ہیں کہ کچھ سمجھ اتنا زیادہ ڈھیڑ لگے کوئی اہمبیت آپ چیک کر رہے جا کے وہاں پر کوئی بھی نہیں دیکھتا کتی دفعہ کمپلین کری ہر جگہ دفتر میں بول ہے لیکن کوئی بھی نہیں دیکھ رہا آپ آکے گندہ گلی کہ اتنا اتنا ہے کہ کچھلوں ہمبار بھائی کرا نے بہتا ہی چیزیں بہتا ہی چیزیں بہتا ہی چھائے تو بولا کر اٹھوا سکتا آپ خود جا کر دیکھیں گندہ گلی میں کوئی بھنگی کوئی سیفریج کوئی بھی اندر نہیں جاتا گندہ گلی اندر ہماری گلی گندہ گلی جو لائن ہے پوری آج تقریبا دس سال سے دوبی ہوئی پانی میں اگر یہ گھر گریں گے تو کتنے کتنی ہم باتیں ہوں ہی اس کا کون کا دیکھے گا جاتے ہیں کمپلین کرتے ہیں سارا سارا محلہ جاتا ہے لیکن وہ بس لکے دے دیتے ہیں آتے نہیں ہیں اور کوئی سیفریج شاف کرنے والے بھی نہیں آتے کیونکہ وہ کتے ہیں کھڑے ہو گا پانی بھرا بھائی پانی بھرا دیواریں آدھی 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 دوبی میں گھر تین دی منزلہ بنے میں گر جائیں گے سیفریج نظام کی تباہ کاریوں سے آجز عوام نے مطالبہ کیا کہ علاقے کی چوک سیفریج لائنوں کو تبدیل کر کے سیفریج مسائل سے جلد از جلد چھٹکارہ دلائے جائے زلہ بستی کے باسی بلدیاتی سہولیات سے محروم ہو گئے کراچی کے علاقے نیو کراچی سبا سینما سے متصل پل خستہ حال ہو گیا مسروف ترین پل پر بڑے بڑے گڑھیں پڑ گئے مسافروں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے عوام کا سبا سینما پل کی تعمیر و مرمت کا مطالبہ نیو کراچی سبا سینما سے متصل پل خستہ حال ہو گیا مسروف ترین پل پر بڑے بڑے گڑھیں پڑ گئے مسافروں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا عوام کا سبا سینما پل کی تعمیر و مرمت کا متعلبہ موسیقی موسیقی سارا راستہ خراب ہے یقین کریں ہمیں آتے جاتے ہوئے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ حق سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے بہت پریشان اپدارہ اب کوئی ایسا بندہ آ جائے جو ان چیزوں کو صحیح کرے رات میں اندھیرے کی وجہ سے ہم لوگوں پلے تو یہ جب ہم سواری لے کر آتے ہیں اچانک اندھیرے میں یہ لگ جاتی ہے اس میں ہمارے فاک فاک ٹوٹ جاتے ہیں ہمارے ٹیر وغیرہ خراب ہو جاتے ہیں اسٹیپنیاں ہماری خراب ہو جاتی ہیں صرف ان گھڑوں گھڑوں کی وجہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے حقامات پر کراچی کو اصل حالت میں بہار کرنے کا میشن جاتی کیم سی اینٹ انکروچمنٹ کے سیل کا دو ازلامی تجاوزات کے خلاف آپریشن گل بہار سینیٹری مارکٹ کے اطراف تجاوزات کے خاتمے کے لیے کاروائیاں کی گئیں سینیٹری مارکٹ میں قائم تجاوزات مسمار کر دی گئیں جبکہ شہروں پر رکھا گیا سامان بھی ضبط کر لیا گیا گل بگ زیادین روڈ کے اطراف سے بھی ٹھیلے پتھارے کیبنز اور اسٹال ضبط کر لیا گئے کیم سی اینٹ انکروچمنٹ سیل کا دو ازلامی تجاوزات کے خلاف آپریشن گل بہار سینیٹری مارکٹ کے اطراف تجاوزات کے خاتمے کے لیے کاروائیاں کی گئیں سینیٹری مارکٹ میں قائم تجاوزات مسمار کر دی گئیں شہروں پر رکھا گیا سامان بھی ضبط کر لیا گیا جبکہ دوسری جانب گل بگ زیادین روڈ کے اطراف سے بھی ٹھیلے پتھارے کیبنز اور اسٹال ضبط کر لیا گئے کیم سی اینٹ انکروچمنٹ سیل کا کراچی کے دو ازلامی تجاوزات کے خلاف آپریشن گل بہار سینیٹری مارکٹ کے اطراف تجاوزات کے خاتمے کے لیے کاروائیاں کی گئیں نازمہ باد گل بہار سینیٹری مارکٹ کے اطراف تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران فٹ پات پر رکھے کیبن ہوتل کا سامان کرسیاں میزے تخت لوہے کے سٹال ٹھیلے پتھارے کیبن کھانے پینے کے مختلف سٹال اور دیگر تجاوزات زب کی گئیں ڈائریکٹر سینٹرل کامران الوی ڈیپٹی ڈائریکٹر تاریخ خان علاقہ اسسٹنٹ کمیشنر زینب جہداد علاقہ پولیس انٹی انکروشمنٹ پولیس سٹی وارڈن اور سٹاف انٹی انکروشمنٹ بھی موقع پر موجود تھے گل برگ ڈیویشن میں زیاودین روڈ کے اطراف تجاوزات کے خلاف آپریشن میں دکانوں کے سامنے رکھے فٹ بات پر ہوتل کا سامان کرسیاں میزے تاخت لوہے کے سٹال کھانے پینے کے مختلف سٹال ٹھیلے پتھارے کیبن اور دیگر تجاوزات زب کی گئیں ڈائریکٹر سینٹرل کامران الوی انچارج خیر الورہ علاقہ اسسٹنٹ کمیشنر علاقہ پولیس انٹی انکروشمنٹ پولیس سٹی وارڈن اور سٹاف انٹی انکروشمنٹ بھی موقع پر موجود تھے جمشید دیویزن نشتر روڈ البیلا چوک پر روڈ اور فٹ بات پر رکھے پرانے فرنیچر اور دیگر تجاوزات کو زب کیا گیا ڈیپٹی ڈائریکٹر امیل لا گھانی علاقہ اسسٹ چو وقار عظیم اور سٹاف انٹی انکروشمنٹ بھی موقع پر موجود تھے سینئر ڈائریکٹر لینڈ اینٹی انکروشمنٹ بجیر صدیقی نے کہا ہے کہ کراچی سے تجاوزات ختم کرنے کا مشن جاری ہے اور دیگر تجاوزات ان سب کو زب کیا جا رہا ہے بلکہ اسی طریقے سے جو ہماری تیسری کاروائی ہوئی ہے ڈسٹکٹ ایسٹ میں کی گئی یہ پڑی کاروائی ہے ڈسٹکٹ ایسٹ کے اندر جس کے اندر ہم نے وہاں پر البیلہ چوک کے اوپر نشتر روڈ پر جو پرانے فرنیچر جو فتبات پر رکھے ہو ان سب کو جو ہے وہ زب کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ کاروائی یا بلکہ تفرید جاری رہیں گی اور اب کچھ عدالتی خبروں کو بلیٹن کا حصہ بنائیں گے اور خبر شامل کریں گے سن ہائی کورٹ سے آپ کو بتائیں کہ سن ہائی کورٹ میں کراچک علاقے لی مارکٹ میں برز سٹینڈ ختم کر کے پلازا بنانے کا کیس مقامی بس اڈے کو ختم کرنے کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی عدالت نے ایڈمنسٹریٹر کیمسی سیکیٹری بلدیات سے جواب طلب کر لیا عدالت نے ڈی جو ایس بی سی اے سے بار اپریل تک ریپورٹ بھی طلب کر لی شہر گنجان ہو چکا ہے سبی اڈو کو شہر سے باہر ہونا چاہیے بڑی مشکل سے بس اٹے شہر سے باہر گئے عدالت کے ریمار کراچک علاقے گلشن اقبال شانتی نگر کچھی عبادی میں گراؤنڈ پلس چھ منزلہ امارت برانے پر دی عدالت نے شاہر لطیف سینٹر اسکیم چوبیز گلشن اقبال میں امارت کے خلاف فوری کاروائی کا حکم دے دیا بارہ اپریل تک ڈی جی ایس بی سی اے کو حتمی ریپورٹ پیش کرنے کا حکم بھی دے دیا عدالت نے ڈی جی ایس بی سی اے پر غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ صرف دماغہ دیکھتے ہیں جس سے سید حسن ازر رزوی کے ریمارکس بات کریں گے سندھ ہائی کورٹ میں ہونے والی اہم سمات کی آپ کو بتائیں کہ سندھ ہائی کورٹ میں کراچے کے علاقے پاپوشنگا ہے اور انگاباد میں چالیز اسکوائر یارٹ پر مشتمل پانچ منزلہ پورشن بنانے کا کیس عدالت نے ڈی جی ایس بی سی اے کو غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کاروائی کا حکم عدالت نے اس بی سی اے حکام سے ایک ماہ میں عمل درامت ریپورٹ طلب کر لی تعمیرات خلاف قانون ہے تو فوری کاروائی کی جائے عدالت کا حکم مزید خبریں بھی شامل کریں گے لیکن یہاں وقت دعا ایک چھوٹے سے بریک کا آپ رہیے بلدیاتی خبروں کے ساتھ ویلکم ہے خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسر مرتضی وحب شہر کراچی کی تعمیر و ترقی کے لیے متحر ایک ہو گئے ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسر مرتضی وحب کا شیرشاہ روڈ اور چاکیوارا روڈ کا دورہ شہراؤں کے تعمیراتی کاموں کا معینہ کیا ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسر مرتضی وحب نے اس موقع پر کہا کہ شیرشاہ سے لی مارکٹ تک پندرہ کلومیٹر سڑک چار لینڈ پر مشتمل ہوگی شیرشاہ روڈ کی تعمیر جون سے پہلے مکمل کر لیں گے جبکہ سڑک کی تعمیر سے پہلے ڈوین سسٹم سیورج کا کام مکمل کیا ہے انہوں نے کہا کہ پندرہ روز کے اندر جھانگی روڈ کی کارپٹنگ کا کام بھی شروع کر دیا جائے گا ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسر مرتضی وحب شیرشاہ روڈ اور چاکی وڑا روڈ کا دورہ شہرہوں کے تعمیراتی کاموں کا معینہ کیا کہتے ہیں کہ شیرشاہ سے لی مارکٹ تک پندرہ کلومیٹر سڑک چار لینڈ پر مشتمل ہوگی شیرشاہ روڈ کی تعمیر جون سے پہلے مکمل کر لیں گے سڑک کی تعمیر سے پہلے ڈوین سسٹم سیورج کا کام مکمل کیا ہے انہوں نے کہا کہ پندرہ روز کے اندر بگوز یہ انڈسٹرل ایڈسٹرل ایڈیا کو کنیٹ کرتی ہے اور دوسرکر آپ آپ کا لیاری ایکسپریس پہ اور لیاری کا ایڈیا ہے تو دوسرے نکومت نے جو ہمارا حالیہ بجٹ تھا اس کے اندر کراچی کے اندر کچھ میکا سکیمز کو منظور کیا تھا ہمارے جو سپیشل پوجیٹ میں جس کے اندر چاکی بڑا روڈ بھی تھی تینری روڈ بھی تھی سائید سی مختلف پکرہ سڑکے بھی اور شیرشاہ روڈ جو ہے وہ بھی شامل تھی تو ہم نے اس کے پیسے بجٹ میں منظور کرا لیے تھے اس کا ٹینڈرنگ در کوش سے سٹارٹ ہو اور الحمدللہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کام عملی اعتبار سے آج جمعے کے روڈ سٹارٹ ہو گیا ہے اور جو ہمارا بادہ تھا بلاول خود و درداری صاحب کا بادہ ہے کہ کراچی کے اندر حقیقی تقدیلی لوگ کو نظر آئے گی کہ کام ہوتا ہوا نظر آئے گا تو آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہی جو ہم نے ایک چال بٹھائی ہے یہ ایک روش سٹارٹ کی کام کی اس کو اسی طریقے سے continue کرنا ہے میں نے جو ابھی بریسنگ لی مجھے بتایا گیا کہ انشاءاللہ تارگیٹ ہمارا ہی ہے کہ تیز جون سے پہلے پہلے یعنی اس ماں کی سال میں اس فائنانشل لیئر میں اس سڑک کو ہم کمپلیٹ کریں گے تقریباً کوئی سبا دو کلومیٹر لنبی سڑک ہے اور چار لین کا ٹریک ہوا دو لین ایک طرف دو لین دوسری طرف اور انشاءاللہ یہ روڈ آل دے وے جا کے آپ کو چاٹھی وڑا روڈ کو کنیٹ کرے گی جس کو سندو کومت اس کو بنا رہی ہے آل دے وے ٹو دی مارکٹ تو ایک بہت بڑا پروبلم تھا یہاں کے مکینوں کا جس کو انشاءاللہ سندھ سالڈ ویس مینجمنٹ بورٹ کے امڈی زبیر احمد چنہ کی ہدایت پر لیاری میں شکایتی کیمپ لگایا عوام نے اپنے مسائل ٹیم کے سامنے رکھے سندھ سالڈ ویس مینجمنٹ بورٹ کی جانب سے لیاری میں عوامی سہولت کے لیے کمپلین اور آگہی کیمپ کا انعقاد کیا گیا افسران نے عوام کو آگہی دیتے ہوئے بتایا کہ ایس ایس ڈبلیو ایم بی اور نیجی کمپنی چھانگی کانجی کی ٹیم آگہی ووک کے ذریعے شہریوں کو گھر گھر سے کچھرا اٹھانے کے اندازمات کچھرا مکررہ جگہ پر پھیکنے اور صفائی سے مطالق آگہی فراہم کر رہے ہیں اس سلسلے میں گھر گھر سکولز کالجز دکانوں ہوتلوں پر سوشل مبلائزر کی ٹیم میں شہریوں کو بتا رہی ہے کہ کچھرا کھلی جگہ نالوں میں یا کاریوں سے باہر نہ پھیکیں بلکہ ایس ایس ڈبلیو ایم بی کے نمائندے کو دیں یا ڈس بین میں ڈالیں اس موقع پر شہریوں نے تعاون کے نیقین دہانی کراتے ہوئے سن سالڈ ویس منجمنٹ بورڈ کے اقدامات کو خوب سراہا آگہی مہم کے دوران ایس ایس ڈبلیو ایم بی کے ٹیم اور نیجی کمپنی کے ٹیم نے پمپلیٹ اور لاؤڈ سپیکر کے ذریعے آگہی پیغامات لوگوں تک پہنچائے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی رحمت اللہ شیخ نے کہا ہے کہ ترقیاتی کاموں کے ساتھ زبو حال پارکوں کی درستگی کے لیے اقدامات بروے کار لائے جا رہے ہیں بلوک فور گلشن اقبال پٹیل اسپتال کے نزدیک موجود زبو حالی کا شکار پارک اب بہتری کی جانب کامزن ہے بلدیہ شرکی میں زیر استعمال پارکوں کا معاینا کرتے ہو ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی رحمت اللہ شیخ کا کہنا تھا کہ پارک کو مکمل طور پر کچرے اور ملبے سے پاک کر کے ہرہ بھرہ بنانے کے لیے اقدامات کیے جائے انہوں نے پارک کی دیواروں کی تعمیر کے کام کے معاینے کے دوران ہدایت کی کہ ترقیاتی کام میں میار کا ہر صورت خیال رکھا جائے تاکہ میاری کام سے عوام طویل عرصے تک مستفید ہو سکے ان کا مزید کہنا تھا کہ ہریالی کے فروغ کے لیے پارکوں گرین بیڈز اور سینٹرل آئیلینڈ کو بہتر بنا کر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں جبکہ کوشہ ہے کہ ہر لحاظ سے بلدیہاتی خدمات کی فراہمی کو یقینی بنا کر مسائل کے حل کو یقینی بنایا جائے ڈیپٹی کمیشنر ویڈمنسٹریٹر زلہ وستی تہا سلیم نے غیر حاضر اور لیٹ آنے والے ملازمین کو آخری وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا کہ ملازمین اپنا قبلہ درست کرے ورنہ ان کے خلاف کاروائی عمل میں لائی جائے گی بلدیہ وستی میں انتظامی اور دفتری معاملات کا جائزہ لینے کے لیے بلدیہ وستی کے تمام محکموں کے سربراہان سے ڈیپٹی کمیشنر ویڈمنسٹریٹر زلہ وستی تہا سلیم نے ملاقات کر کے تمام شعبوں کی کارکردگی تفصیلات طلب کرنے کے ساتھ دفتری عملے کی غیر حاضر اور لیٹ آنے والے ملازمین پر اظہار برہمی کرتے ہوئے ہر محکمے میں پابندی وقت کے ساتھ سو فیصد حاضری کو یقینی بنانے پر زور دیا جبکہ اکثر غیر حاضر رہنے والے اور لیٹ آنے والے ملازمین کے خلاف دفتری کاروائی کرنے کی ہدایت کی بعد ازہ فیڈل بیئریا ایسوسیشن اینڈ ٹریڈ انڈسٹری کے وفظ سے ملاقات کی سنتکاروں کی نمائندگان نے اپنے مسائل سے تہا سلیم کو آگہی فراہم کی ڈیپٹی کمیشنر ویڈمنسٹریٹر تہا سلیم نے کہا کہ انتظامی اور بلدی عوستی سنت اور سنتکاروں کو خاص اہمیت دیتی ہے اور سنتی علاقوں میں درپیش مسائل کو حل کرنے کے لیے خصوصی توجہ دے رہی ہے شادی ہالز ایسوسیشن کے چار رکھتی وفظ نے بلدی عوستی کے مرکزی دفتر میں ڈیپٹی کمیشنر ویڈمنسٹریٹر زلہ عوستی تہا سلیم سے ملاقات کی اور اپنے مسائل سے انہیں آگہ کیا خصوصاً سڑکوں کی ٹوٹ پوٹ اور سیوری سسٹم پر خصوصی توجہ دینی کی درخواست کی ڈیپٹی کمیشنر ویڈمنسٹریٹر تہا سلیم نے شادی ہالز ایسوسیشن کے نمائندگان کے مسائل کو بغور سنا اور انہیں حل کرنے میں ہر ممکن اقدام کرنے کی یقین دہانی کرائی تہا سلیم نے شادی ہالز ایسوسیشن کے نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بلدی عوستی کے مالی وسائل کی بہتری کے لیے بروقت ٹیکسوں کی ادائیگی کو ممکن بنانے کے لیے ای پورٹل پر ریجسٹریشن کرائی جائے تاکہ ٹیکس کی ادائیگی اور وسوری میں آسانی پیدا ہو سکے بلدیہ کورنگی کے شاہ فیصل زون میں بھی پھولوں کے نمائش کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی جعوید الرحمان کلور کہتے ہیں کہ عوام کو تفریحی سہولیات پہچانے کے لیے صحت مندانہ سرگرمیوں کا انعقاد نہ گزیر ہے بلدیہ کورنگی انتظامیہ صحت مندانہ سرگرمیوں کے فروغ کے لیے کوشہ ہے بلدیہ کورنگی کے شاہ فیصل زون میں بھی پھولوں کی نمائش سجنے کو تیار تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی جعوید الرحمان کلور نے ڈائریکٹر پاکس وقہ سومڑو ڈیپٹی ڈائریکٹر شاہ فیصل زون عبدالکریم اور دیگر افسران کے ہمراہ شاہ فیصل کالونی میں پھولوں کی نمائش کی تیاریوں کا جائزہ لیا اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی جعوید الرحمان کلور کہتے ہیں کہ عوام کو تفریحی سہولیات پہنچانے کے لیے صحت مندانہ سرگرمیوں کا انقاد ناگزیر ہے بلدیہ کورنگی انتظامیہ صحت مندانہ سرگرمیوں کے فروغ کے لیے کوشہ ہے یہ جی آپ کو پتا ہے پہلے ہم نے جو شروع کی تھی نمائش پہ وہ کورنگی نمبر پانچ سے کی تھی وہاں ہمارا جو نمائش تھی وہ تقریباً دس دن چلی اور عوام نے بڑا جو وہاں انٹرٹین کیا اور یہ جو ابھی نمائش ہم ابھی آج اس کا جو افترہ ہونے جارہا تھا ابو مرطبی صاحب نے کرنا تھا ایڈمنسٹریٹر کیم سی نے لیکن کسی مصروفیات کی وجہ سے آج نہیں آسکے ہوفیلی امید ہے کہ وہ کل آئیں افتی پروگرام ٹیبلوز سمیت دیگر تفریحی سرگرمیوں کا انقاد کیا گیا جس میں مختلف اسکولز کے طلب اور طالبات نے شرکت کی اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ایڈمنسٹریٹر زلہ کانسل کراچی نور اسن جوکیوں نے کہا ہے کہ زلہ کانسل کی مستقل بنیادوں پر ترقی خوشحالی کے لیے کوشہ ہیں کلک اور سندھ حکومت کے تعاون سے چلنے والے منصوبے گیم چینجر ثابت ہوں گے کلک پروگرام کے تحت جاری ترقیاتی امور کے ابتدا کے بعد متعلقہ تعمیراتی کمپنیوں کے نمائندگان سے ملاقات میں ایڈمنسٹریٹر زلہ کانسل کراچی نور اسن جوکیوں نے کہا کہ شفافیت سے جو اقدامات کیے جاتے ہیں وہ نتائج بھی شاندار دیتے ہیں جبکہ کوشش کرتے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کے حل پر بھی بھرپور توجہ دی جائے اس میں کسی حد تک کامیاب ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ اہلِ علاقہ کو علم ہے کہ اپنی حدود کے مسائل سے بخوبی واقف ہیں اس کے باوجود مزید بہتری کے لیے اہلِ علاقہ سے متواتر رابطہ رکھتے ہیں تاکہ مشتر کا سوچ سے خوشحالی کی جانب قدم اٹھایا جائے نور اسن جوکیوں کا کہنا تھا کہ زلہ کانسل کی حدود سے منتخب عرقین قومی و صوبہ اسمبلی بھی ہماری معاونت کرتے رہتے ہیں حکومت اسن کی جانب سے مقرر کردہ معاون خصوصی بھی اپنے طویل بلدیاتی تجربے کی بدولت ہماری رہنمائی کرتے ہیں سب کا مقصد صرف ایک ہے جس طرح بھی ممکن ہو علاقے کی خوشحالی اور ترقی مستقل بنیادوں پر ہو اس کے لیے سب اپنے حصے کے امور سنجام دے رہے ہیں اس موقع پر چیف آفیسر آیاز حمداللہ بلوچ ڈائریکٹر ایڈمن شریف شیک کلک پروگرام کی کمیٹی کے نمائندے سید عاصف شاہ اشفاق حسین، تاکیر ابباس رزوی، زلی آفیسر، واحد بکش، ٹیک ٹینڈر، کلر، خدا بکش، بلوچ اور دیگر مدوبین بھی موجود تھے مینسپل کمیشنر بلدیا کورنگی ماجد علی نے کہا ہے کہ تفریحی اور صحت مندانہ سرگرمیوں کا فروغ وقت کی اہم ضرورت ہے پھولوں کی نمائش نے ڈسٹرک کورنگی کی رونکوں میں اضافہ کیا ہے مینسپل کمیشنر بلدیا کورنگی ماجد علی نے کہا کہ بلدیا کورنگی میں اس طرح کی تقریبات کے وقفے وقفے سے نقاط نے امام کو تفریحی محول فرہم کیا ہے موجودہ حالات میں جہاں ہر انسان کسی نہ کسی پریشانے میں مبتلہ ہے وہاں پھولوں کی نمائش جیسے پروگراموں نے کسی حد تک ان کی پریشانیوں کو ختم کیا ہے شکر ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں چنا کہ ہم مسجد کی اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لیں اور تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مسجد کی تعمیر میں بھی حصہ ڈالیں تو اس شکر ہے اس مالک کا کہ ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم مسجد یعنی پارکوں سے نکل گئے گراؤن بھی آگے شجرکاری کے بھی انشاءاللہ نقریب ہوگا اب ہمارا رخ مسجدوں کی طرف ہے اور اللہ تعالی کرے کہ تمام مسلمانوں نے اکرام سے مسجدیں بنائیں نہیں مسجدوں کو ہم آباد بھی کریں اور اب رکھ کریں گے کراچی کے چڑیا گھر کا آپ کو اچھی خبر دیں کہ کراچی کے چڑیا گھر میں ننے مہمانوں کی آمد ہوئی چڑیا گھر میں نیاب یورپین ہرن کے چھے بچوں کی پیدائش ہوئی ہے نیاب ہرن کے بچوں کو دیکھ بھال کے لیے زو کی پر پیرامیڈک اسٹاف اور ماہرے حیاتیات کی ٹیم مقرر کر دی گئی چڑیا گھر انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ہرن کے تمام بچے صحت مند ہیں اور دن میں دو بار بچوں کی صحت کا جائزہ لیا جا رہا ہے کراچی چڑیا گھر میں ننے مہمانوں کی آمد چڑیا گھر میں نیاب یورپین ہرن کے چھے بچوں کی پیدائش ہوئی ہے نیاب ہرن کے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے زو کی پر پیرامیڈک اسٹاف اور ماہرے حیاتیات کی ٹیم مقرر کر دی گئی چڑیا گھر کے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ہرن کے تمام بچے صحت مند ہیں اور دن میں دو بار بچوں کی صحت کا جائزہ لیا جا رہا ہے نیوز اسٹوڈیو سے فلحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے میٹو ون نیوز موسیقی